بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں خوش آمدید ہماری لندن سٹوڈیو سے میں ہوں سمرہ فاطمہ مسیح خاتون آنسیا بی بی کے توہین مذہب کے مقدمے میں بریت اور رہائی کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی اپیل مسترد ماتحت عدالتوں سے ان کو انصاف کیوں نہ مل سکا ماتحت عدالتیں انصاف نہیں کر سکتی وہاں پہ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ کوئی سیشن کو ایسے منظم کو بری نہیں کر سکتی چینی ٹیلیکوم کمپنی ہواوے نے امریکی حکام کی جانب سے آیت کیے گئے مجرمانہ نویت کے الزامات مسترد کر دیئے اور ہیری پوٹر کی ایک ایسی مددہ جو گنیز بک میں اپنا نام درج کروانے کے لیے کوشہ ہیں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کوٹ کے تین رکنی بینچ نے مسیح خاتون آنسیا بی بی کی توہین مذہب کے مقدمے میں بریت اور رہائی کے فیصلے پر نظر سانی کے اپیل مسترد کر دی ہے عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ محض جھوٹے بیانات کی بنیاد پر کسی کو پھانسی پر نہیں چڑھایا جا سکتا مدعی قاریر سالم کی طرف سے دائر کی گئی ایک اپیل میں عدالت سے درخواست کی گئی تھی کہ ان کی بریت کو رد کر دیا جائے اسلام آباد سے شہزاد ملک پاکستان کی عدالت عزمہ نے توہین مذہب کے مقدمے میں بریت کے اخلاف جو مدعی مقدمہ کی درخواست تھی اس کو مسیحی خاتون آسیا بی بی کو توہین مذہب کے مقدمے میں جو ان پر الزامات آئیت کیا گئے تھے وہ اس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے میرے ساتھ اس وقت آسیا بی بی کے وکیل سیف الملوک موجود ہیں کیا سمجھتے ہیں سیف الملوک صاحب کہ آج کی عدالتی فیصلے میں جس طرح عدالت میں ابزرویشنز زی ہیں کہ آہ جو گواہان ہیں ان کے بیانات اپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے تو کیا اس سے کوئی مستقبل میں ایسے مقدمات کو روکنے کے لیے یا غیر ضروری طور پر جو گواہان جو غلط گواہیں دیتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کے لیے کہ کوئی سنگیں مل سامنے ہو سکتے ہیں بلکل سنگیں مل ہوگا اور سپریم کورڈ نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ آئندہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے برداشت نہیں کی جائے گا جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو انشاءاللہ میرا خالص سپریم کورڈ کو پیرامیٹر بھی اس میں ضرور دے آج کا جو عدالتی فیصلہ ہے اس سے آپ کی موکلہ جائے وہ مکمل طور پر اس سے آہ بری ہو گئی ہے عدالتی فیصلے کے باوجود کیا وہ سمجھتی ہیں کہ وہ پاکستان میں رہنا ان کے لیے آہ آہ سیف ہوگا نہیں وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتی چونکہ ان کے بارے میں یہ علماء کیا چکے ہیں کہ وہ واجب القتل ہے باوجود بری ہونے کے اس لئے وہ یہاں نہیں رہ سکتی وہ جلد باہر چلی جائے گی ہو سکتا آج ہی چلی جائے آج کا جو عدالتی فیصلہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس عدالتی فیصلے سے جو توہین مذہب کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس کو روکنے میں کسی حد تک مدد ملے گی اور یہ مقدمات سپریم کورٹ تک پہنچنے کی بجائے مطاحت عدالتوں میں ختم ہو جائے کریں گی یقیناً مدد بھی نہیں گی لیکن مطاحت عدالتیں انصاف نہیں کر سکتی وہاں پہ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ کوئی سیشن کو ایسے ملزم کو بری نہیں کر سکتی آج کا جو عدالتی فیصلہ ہے جو کہ نظر سانی کے اپیل مصرد کی ہے سپریم کورٹ نے تو اس کے بعد ایک مذہبی جماعت کی طرف سے ممکنہ طور پر ملک بھر میں مظاہر کرنے کا پروگرام تھا لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح متحرک ہے اور اس نے جامعے اور مربوط اقدامات کیے ہوئے ہیں اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت بی بی سی کے لاہور سٹوڈیو سے میرے ساتھ براہ راست موجود ہیں انسانی حقوق کی کارکن ہنہ جلانی ہنہ جلانی صاحبہ بہت شکریہ ہمارے لئے وقت نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا اب آسیا بی بی ملک سے باہر جانے کے لیے آزاد ہیں کیونکہ اس سے پہلے ان پر پابندی تھی دیکھئے قانونی طور پر تو وہ بالکل آزاد تب بھی تھی جب ان کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا اور کوئی وجہ ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ان پر قسم کی کوئی پابندی ہوتی اب بھی آزاد ہیں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ قانون نے ان کو آزاد کر دیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں جو اتنی انٹیمیڈیشن کی انوارمنٹ باہر کے ماحول میں ہے اس سے بہت خطرہ ہے اس خاتون کی جان کو لاحق کیونکہ ہم نے یہ پہلا کیس نہیں ہے بہت سے ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں بری ہونے کے باوجود اور الزام سے معورہ ہونے کے باوجود لوگوں کو مار دیا گیا ہے تو یہ تو ایک حکومت اور ریاستی اداروں کا جو رول ہے وہ نہایت اس وقت ڈسپوائنٹنگ رہا ہے کہ انہوں نے ایمپیونٹی نہ صرف دی ہے ان لوگوں کے ساتھ ایسا پیمپر کیا ہے ان کے غصے کو ان کی وائلنس کو اچھا آپ نے کہا کہ وہ اس سے پہلے بھی جا سکتی تھی پاکستان سے باہر تو جو ان کو نہ جانے دیا گیا روکا گیا تو کیا اس کا کوئی قانونی جواز تھا کوئی قانونی جواز نہیں تھا یہ صرف جس طرح کہا گیا کہ ان لوگوں کو ایک پیمپر کیا ان کی خواہشات کو جو کہ مذہبی گروہ تھے جو کہ وائلنس اور تشدد کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں اور جس کا فرض تھا ریاست کا کہ ایسی دھمکیاں دینے والوں کا صد باب کرتے بجائے اس کے کہ اس عورت کی لیبیٹی کو محبوس کرتے کیونکہ وہ جب ایک سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک عورت بری ہو گئی تو ریویو تو صرف ایک فارمیلٹی رہ جاتی ہے تو اب اس فیصلے کے بعد پاکستان میں جو دوسرے توہین مذہب کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان کے مطالق کیا آپ اس فیصلے کے کوئی دوریس اثرات دیکھتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ایک حد تک تو ہوں گے کہ عدالت جو یہاں کی سب سے بڑی عدالت ہے اس نے یہ فیصلہ دیا ہے اور شاید کہ جو نچلی عدالتیں ہیں وہ اس سے حوصلہ لیں اور جس قسم کی انٹیمیڈیشن کا ذکر آسیہ وی بی کے وقیل نے چند لمحے پہلے کیا اس انٹیمیڈیشن میں میڈیگیشن ہو لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی عدالت جو اتنا بڑا فیصلہ کرتی ہے وہ ہی سب سے بڑا تحفظ اپنی ماتہت عدالتوں کے لیے بن سکتی ہے اور اگر یہ اس چیز کا انشور کرے کہ ریاست وہ پروٹیکشن دے گی جسٹس کے لوگوں کو جس سے وہ جسٹس دسپنس کر سکیں تو پھر میرے خیال میں ضرور اس کا فائدہ ہوگا اور اس کا دورت اثر ہوگا ہے نا صاحبہ اتنے برس اپنی زندگی کے آسیا بی بی نے قید میں گزارے تو ان کے خلاف ان پر یہ جو جھوٹا الزام لگایا گیا تو الزام لگانے والوں کے خلاف کیا کوئی کارروائی کی جائے گی یا آسیا بی بی کو کوئی ذرے تلافی ملے گا دیکھئے ضرور ملنا چاہیے اور اس چیز کی کوشش پاکستان میں بہت سالوں سے ہو رہی ہے کہ یہ جو ایسا قانون ہے جو نہ صرف غلط استعمال ہوتا ہے اس کی ورڈنگ ہی بہت غلط ہے اس طریقے سے کہ یہ رول آف لاؤ ڈیو پروسس نہیں دیتی تو اس کے لیے کمیشن سے کہا گیا کہ اس میں جو لوگ فریولس یا میلس پر مبنی الزامات لگاتے ہیں جس سے لوگوں کی جانے گئی ہیں جس سے لوگوں کی لیبٹی محبوس ہوئی ہے بہت بہت شکریہ چین کی کمیونکیشن کمپنی ہواوے نے امریکہ کی جانب سے آئیت تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے اپنی مایوسی کا اظہار کیا ہے امریکی حکام نے ہواوے پر بارہ الزامات آئیت کی ہیں جن میں بینک فرود سمیت ٹیکنالوجی چرانے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ حائل کرنا بھی شامل ہے چینی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ہواوے جیسی چینی کمپنیوں کے جائز اور قانونی مفادات کی حفاظت کرے گی تفصیل کے ساتھ سکلین امام چین کی کمیونکیشن کمپنی ہواوے نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے یہ ایپل سے بھی بڑی کمپنی بننے کے بعد اب سمارٹ فونز بنانے کے دوسری بڑی کمپنی بن چکی ہے امریکہ کی جانب سے آئیت کی گئے فرد جرم پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چین نے کہا ہے کہ ہواوے کے خلاف کاروائی کے پیچھے سیاسی محرکات اور سازباز ہے ہم امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہواوے سمیت چینی کمپنیوں کو کچلنے کے غیر معقول اقدامات بند کرے اور چینی کمپنیوں سے منصفانہ اور معروضی رویہ اختیار کرے امریکہ کے اٹونی جنرل میتھیو ویٹکن نے ہواوے پر کئی الزامات سمیت ٹی موبائل کے راز چورانے کا بھی الزام آئیت کیا میں اعلان کر رہا ہوں کہ سیائٹل کی گرینڈ جیوری نے کمیونکیشن کمپنی ہواوے ٹکنالوجی اور اس کی زیلی کمپنیوں پر وفاقی قانون کی خلاف فرضی کے دس الزامات آئیت کی ہیں ان الزامات کے بعد اب ہواوے کی قانونی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے ہواوے کی دو زیلی کمپنیوں ہواوے ڈیوائسز اور سکائی کام ٹیک پر امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ کاروبار کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے ہواوے کی چیف فینانس آفیسر مینگ وان جو پر امریکی محکموں سے فراٹ کرنے کے الزامات بھی سامنے آئی ہیں اس کے علاوہ ہواوے پر ٹی موبائل امریکہ کے سن دوہزار بارہ میں راست چرانے کا الزام بھی لگایا گیا ہے تاہم چین کی انفرمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے ڈائریکٹر جنرل وین کو سینگ نے کہا ہے کہ چین جلد ہی فائیو جی سروس کا اجراء کرنے جا رہا ہے بیجنگ میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ امریکہ ہواوے کی فائیو جی سروس کے میدان میں پیشرفت کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے سخلین امام بی بی سی نیوز لندن پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر لورلائی میں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے دفتر پر ہونے والے حملے میں کم از کم چار پولیس اہلکار سمیت پانچ افراد ہلاک اور انیس زخمی ہو گئے ہیں یہ حملہ لورلائی شہر میں ڈی آئی جی پولیس کے دفتر پر اس وقت کیا گیا جب لوگ کونسٹیبلوں کی بھرتی کے لیے وہاں جمع تھے امریکہ نے وینیزولا پر نئی اقتصادی پابندیاں آئیت کر دی ہیں امریکی وزیر خزانہ اس سٹیون منچن نے کہا ہے کہ ان پابندیوں کا حدف وینیزولا کا توانائی کا سرکاری ادارہ پی ڈی وی ایسے ہے اور اس اقدام کا مقصد وینیزولا کے صدر نکولانس مدورو پر دباؤ بڑھانا ہے اور فٹبال کے عالمی شہرت یافتہ کھلاری اور آسٹریلیا کے سابق کیپٹن کریگ فوسٹن نے بہرین کے فٹبال کھلاری حکیم الاربی کی رہائی کی اپیل کی ہے حکیم الاربی سن دو ہزار چودہ میں بیرون ملک سیاسی پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے وہ تھائیلنڈ پہنچے مگر وہاں چار برسوں سے وہ جیل میں قید ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا برطانیہ میں ڈائیبیٹیز یا زیابتس کو شکست دینے کے لیے ڈاکٹروں کی نئی تجاویز اور ملیے گا اس خاتون سے جس نے ہیری پورٹر سے وابستہ چار ہزار سے زیادہ مسنوعات جمع کر رکھی ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں سمرہ فاطمہ گزشتہ پینتیس برسوں میں دنیا میں زیابتس کے مریضوں کی تعداد چار گناہ بڑھ چکی ہے اور آج دنیا میں چالیس کروڑ لوگ اس مرز میں مبتلا ہیں اقوائی متحدہ کے داری ڈبلو ایچ او کے اندازے کے مطابق سن دو ہزار سولہ میں زیابتس چھٹی محلک ترین بیماری ثابت ہوئی ہے اس مرز کی ایک قسم ٹائپ ون زیابتس ہے جس کا علاج صرف انسلین کے ذریعے اسے کنٹرول کرنا ہے لیکن دوسری قسم یعنی ٹائپ ٹو زیابتس میں تیز زندگی میں مضبط تبدیلیوں کے ذریعے مکمل چھٹکارہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تفصیل کے ساتھ غزن فرہیدر نجمہ کو پچھلے سال پتا چلا کہ انہیں ٹائپ ٹو زیابتس کا مرز لاحق ہو چکا ہے نجمہ کی طرح بڑی تعداد میں لوگ زیابتس ٹو کے مرز کا شکار ہو رہے ہیں مجھے صحیح طرح معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کھا رہی ہوں کون سی خوراک میرے لیے اچھی ہے اس میں کتنی کیلوریز ہیں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی جو مجھے وزن کم کرنے اور زیابتس سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں مدد کرے میں جانتی ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی صرف برطانیہ میں پچھلے بیس برسوں میں زیابتس ٹو کے مریضوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے اب نجمہ لانڈن میں زیابتس ٹو کو روکنے کے لیے ایک ٹرائل میں حصہ لے رہی ہیں یہاں ڈاکٹرز سمجھتے ہیں کہ اس مرز سے چھٹکارہ پانے کے لیے وزن کو کنٹرول کرنا انتہائی اہم ہے وزن کم کرنے سے ہم اپنے جگر اور پتے میں چربی کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں اور ایسے کرنے سے یہ آزاب پھر سے صحیح طرح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں اس ٹرائل میں مریضوں کو تین ماہ کے لیے سوپ اور شیکس پر رکھا جاتا ہے اور وہ دن میں آٹھ سو سے زیادہ کیلوریز نہیں لے سکتے اس کے بعد انہیں متوازن خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلیاں لاکر شگر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہے کہ آپ خود سے یہ کر سکیں خاص طور پر میرے جیسے شخص کے لیے زیابتی سٹو پر کابو پانے کے لیے شروع کیے گئے اس پائلٹ پروجیکٹ کا مقصد دیر پا حل کی کوشش ہے جو طرز زندگی میں تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں وینڈی وارڈ سات ماہ سے ورزش کے انسیشنز میں شریک ہو رہی ہے میرا شگر لیول نیچے آ چکا ہے میرا بلڈ پریشر بھی نیچے آیا ہے ہر چیز پہلے سے بہتر کام کر رہی ہے اور اب میں پہلے سے زیادہ خوش محسوس کرتی ہوں یہاں کوشش ہو رہی ہے کہ ایسے پروجیکٹ کے ذریعے زیابتی سٹو کے مریضوں پر متوازن خوراک اور ورزش کے فوائد اجاگر کر کے ان کو ان تمام مسائل سے چھٹکارہ دلائے جائے جو مرز کے اگلے مرحلے میں جانے سے انہیں پیش آنی ہیں اور آئیے اب دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں آسمان شیرازی کا کولم ہمیں کپتان واپس چاہیے طالبان فوج اور نو گو ایریا بی بی سی کی ٹیم کا جنوبی وزیرستان سے شمالی وزیرستان تک کا سفر اور کیا کانگریس کی نئی رہنما بھی اندرہ گاندھی جیسی کرشمائی شخصیت کی مالک ہوں گی ان موضوعات کے تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں آپ اپنی پسندیدہ کتاب یا فلم سے کتنا پیار کرتے ہیں کیا اتنا کرتے ہیں کہ آپ اپنے پورے گھر کی ہر دراز ہر علماری ہر کھڑکی مطلب یہ کہ ہر ممکنہ جگہ اس سے وابستہ مسنوات سے بھر دیں 38 برس کی برطانوی خاتون وکٹوریا مکلین نے بالکل ایسا ہی کیا ہے وہ چاہتی ہیں کہ ہیری پورٹر مسنوات کی دنیا میں وہ سب سے بڑی کلیکٹر ہو کر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں اپنا نام درج کروائیں میں وکٹوریا مکلین ہوں اور میں سب سے زیادہ ہیری پورٹر مسنوات رکھنے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ توڑنا چاہتی ہوں تھیلے، جوتے، سکاف، کھلونے، سیڈیز، ڈی ویڈیز، ٹیپ، ویڈیوز، پین، زیورات، ہار، کنگن مطلب کہ ہر ایک ممکنہ چیز اور خاص طور پر کتابیں تو میرے خیال سے ساڑھے تین ہزار سے چار ہزار آئیٹم ہیں ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں مجھے معلوم نہیں میں 21 برس کی تھی جب سے میں نے جمع کرنا شروع کیا تھوڑی زیادہ عمر تھی تو ہوگارس نہیں جا سکتی تھی اس لیے ہوگارس کو اپنے پاس لانا شروع کیا میں نے ہر وہ چیز خریدی جو خرید سکتی تھی اور جس کے لیے میرے پاس رقم تھی پس پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے ان برسوں میں کتنے پیسے خرش کی ہیں اور ملنے والے تحائف ان سے الگ ہیں میرے لئے تحائف خریدنا آسان ہے سب جانتے ہیں مجھے کیا چاہیے اگر آپ میرے گھر میں علماری میں دیکھیں گے یا درازوں میں خاص طور پر میرے بیٹ کے نیچے تو ہر چیز صرف ہیری پورٹر سے بھری ملے گی جہاں بھی زیادہ جگہ ملتی ہے میں اسے بھر دیتی ہوں اس وقت کا عالم ریکارڈ میکسیکو میں رہنے والے ایک شخص کے پاس ہے جن کے پاس 3097 اوفیشل آئٹم ہے کیا میں نے یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے میں کہہ نہیں سکتی جلد معلوم ہو جائے گا یہ میرے لئے بہت اہم ہے کیونکہ اس سے مجھے احساس ہوگا کہ اس پاگل پنکے کو مانی تھے اب مجھے رونا آ رہا ہے یہ سوچ کر کہ کوئی مجھے کہے گا کہ آپ کے پاس ہیری پورٹر کی دنیا میں سب سے بڑی کلیکشن ہے مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کروں گی اگر انہوں نے کہا کہ میں نے ریکارڈ نہیں توڑا میری کلیکشن میں یہ میرا پسندیدہ آئٹم ہے جو 24 کرٹ سونے سے بنا جاپانی گولڈ سنچ موموہ ہے ایسے صرف پانچ ہزاری دنیا میں بنے ہیں جو کوئی بھی اسے حاصل کر لیتا ہے وہ کھیل جیت جاتا ہے جو کوئی ٹیم میں اسے پکڑے اس کے 150 پوائنٹ ہیں اور آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا مسیح خاتون آسیا بی بی کی توہین مذہب کی مقدمے میں بریت سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے مسیح خاتون آسیا بی بی کو توہین مذہب کی مقدمے میں بریت اور رہائی کے فیصلے پر نظر سانی کی اپیل مسترد کر دی ہے عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ محض جھوٹے بیانات کی بنیاد پر کسی کو پھانسی پر نہیں چڑھایا جا سکتا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہانڈل ہے ایڈ سمرہ فاطمہ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہماری ٹویٹر ہانڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی سیر بی نے خطام کو پہنچا سمرہ فاطمہ کو پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ